اسلام علیکم دوستوں یروشلم میں یہودہ قبیلے کے ایک آدمی رہتے تھے جن کا نام عمران تھا وہ اپنی خود کی بھیڑوں کے چرواہے تھے اپنے نیک اور تنہا دل میں فقط رب کا خوف رکھتے تھے عمران کے اس عمل کی وجہ سے رب نے ان کے ریور کو اس حد تک بڑھا دیا کہ اسرائیل کے بارہ قبیلوں کی تاریخ میں بھی عمران جیسا کوئی امیر آدمی نہیں تھا اور ان کی عمر بھی اس وقت صرف پندرہ سال تھی عمران نے پندرہ سال کی عمر میں ہی رب کی اس رحمت کو حاصل کرنا شروع کر دیا تھا عمران جب بیس سال کے ہو گئے تو انہوں نے اپنے ہی قبیلے کی ایک عورت ہنہا کو شادی کے لیے منتخب کر لیا ہنہا قبیلہ یہودہ سے ہونے کے ساتھ ساتھ آل داود میں سے تھی اور آکر نامی شخص کی بیٹی تھی عمران اور ہنہا کی شادی ہو گئی پھر شادی کے بعد وہ بیس سال تک ایک ساتھ رہے لیکن اس دوران ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی عمران اور ہنہا کی شادی کو بیس سال گزر چکے تھے لیکن ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اس وجہ سے عمران بہت گمگین رہنے لگے پھر انہوں نے اپنے گم کو ہلکہ کرنے کے لیے بنی اسرائیل کی تاریخ میں کسی ایسے شخص کو تلاش کرنا چاہا جو بے اولاد ہو لیکن اس کوشش نے ان کے گم کو مزید بڑھا دیا کیونکہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں ہر نیک شخص نے اپنے بچوں کی پرورش کی تھی پھر عمران کو یاد آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے میں ان کے رب نے انہیں ایک بیٹا اسحاق عطا کیا تھا یہ خیال آتے ہی عمران نے فیصلہ کر لیا کہ جب تک خدا کی یہ عطا انہیں نہیں ملتی وہ اپنی بیوی ہنہ کے پاس گھر لوٹ کر نہیں جائیں گے دوسری طرف گم سے نڈھال ہنہ ہم کلامی کرتے ہوئے کہہ رہی تھی ہائے افسوس کہ میں پہلے ہی اولاد سے محروم تھی اور اب اپنے شہر کی رفاقت سے بھی محروم ہو چکی ہوں عمران کے بھائی حیلی بستر مرک پر تھے اور ان کی بیوی دینہ ان کے پاس بیٹھی رو رہی تھی ہیلی کے سوتیلے بھائی یاکوب کی آنکھوں میں بھی آنسو روان تھے اس وقت ہیلی نے یاکوب سے کہا میں بھی اپنے بھائی عمران کی طرح ساری زندگی بے اولاد رہا ہوں اب تم میرے مرنے کے بعد میری بیوی دینہ سے شادی کر لینا میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد ہی سئی ہمارے گھرانے کو وارش مل جائے دوسری طرف عمران ویران بیابان میں چلے گئے تھے اور وہاں انہوں نے اپنا خیمہ لگا دیا تھا اس کے بعد انہوں نے چالیس دن اور چالیس راتوں کا روزہ رکھ کر اپنے آپ سے کہا میں اس وقت تک بھوکا پیاسا رہوں گا جب تک کہ میرا رب مجھے بھی صاحب اولاد بنا کر اپنی رحمت میں شامل نہ کر لے اس وقت تک میرا کھانا پینا میری نماز ہوگی ہنہ نے اپنی کنیز جوتین کو کارخانوں کے سربراہ کے پاس بھیجا جو عمران کا دوست تھا تاکہ عمران کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکے جب ناکام ہو کر جوتین واپس لوٹی تو راستے میں اسے ایک جادوگر کاہنہ مل گئی جوتین نے اسے کہا میری مالکن ہنہ بیس سال سے بے اولاد ہے میں ان کا گم نہیں دیکھ پاتی اس کی بات سن کر جادوگر کاہنہ اسے ایک سربند دیتے ہوئے بولی اپنی مالکن سے کہو کہ یہ سربند پہن لے یہ سربند اسے اولاد دے دے گا جوتین وہ سربند لے کر وہاں سے نکلی تو اس نے ہم کلامی کرتے ہوئے کہا یقیناً ہنہ اسے نہیں پہنیں گی کیونکہ وہ صرف خدا کو ہی صاحب اختیار مانتی ہیں لہذا میں جھوٹ کہہ دوں گی کہ یہ مجھے بطور توفہ کارخانوں کے سربراہ نے دیا ہے یوں اسے پہننے میں انہیں کوئی تردد نہ ہوگا اور ان کی مشکل بھی حل ہو جائے گی ہنہ آنکھوں میں آنسو لیے رب سے فریاد کر رہی تھی میرے رب عمران ہمیشہ اپنی آمدنی میں سے دو حصے آپ کی راہ میں خرج کر دیتے ہیں ان میں سے ایک حصہ گریبوں کو اور دوسرا حصہ بیت المقدس میں عبادت کرنے والوں کو دے دیتے ہیں تاکہ عمران آپ کی رحمت اور مخفیت حاصل کر لیں لیکن اس کے باوجود وہ آپ کی رحمت سے محروم ہیں اور بے اولاد ہیں اور اب تو وہ لا پتہ بھی ہو چکے ہیں تبھی ہنہ کی کنیز جوتین اندر داخل ہو کر بولی میں عمران کے بارے میں معلوم کر آئی ہوں عید نزدیک تھی لہذا بنی اسرائیل کے ساتھ عمران بھی اپنے نظرانے بیت المقدس میں پیش کرنا چاہتے تھے لیکن وہاں کے کاہن روبین نے انہیں پیچھے کر کے کہا آپ کی باری سب سے آخر میں آئے گی کیونکہ آپ بے اولاد ہیں یہ سن کر عمران رنجیدہ ہو کر بے آباں میں چلے گئے رات کا وقت تھا ہنہ کی کنیز جوتین اپنے ایک گلام دوست رہوبم کے گھر کے باہر کھڑی اس سے کہہ رہی تھی میں جادوگر کاہنہ کے پاس سے ایک سربند لائی ہوں جو میری مالکن ہنہ کو صاحب اولاد کر دے گا میری مالکن اسرائیل کے خدا کو مانتی ہیں لہذا وہ یہ سربند نہیں پہنیں گی میں چاہتی ہوں کہ تمہارے مالک کے پاس جو شاہی مہر ہے وہ تم کسی طرح حاصل کرو اور اسے اس سربند پر لگا دو اس طرح ہنہ کو شک نہ ہوگا کہ یہ سربند کسی کاہنہ نے دیا ہے رہوبم چونک کر بولا یعنی تم چاہتی ہو کہ وہ اسے شاہی سربند سمجھ کر پہن لیں جوتین نے سر ہلا دیا رہوبم نے تھوک نگل کر کہا میں بھی اسرائیل کے یکتہ خدا کو ہی مانتا ہوں لیکن پھر بھی تم سے محبت کرتا ہوں اس لیے یہ کام کر رہا ہوں یہ کہتے ہوئے رہوبم سربند لے کر اندر چلا گیا جوتین کے چہرے پر مسکراہت پھیل گئی عید قریب آ چکی تھی جبکہ ہنہ مسلسل روئے جا رہی تھی ان کی حالت دیکھ کر ان کی کنیز جوتین نے ان سے کہا آخر آپ کب تک اپنی جان پر ظلم کریں گی دیکھئے عید آ رہی ہے لہٰذا آپ کا اس طرح روتے رہنا ٹھیک نہیں ہے آپ ایک کام کیجئے یہ سربند پہن لیجئے یہ مجھے کارخانوں کے سربراہ نے دیا ہے میں اسے نہیں پہن سکتی کیونکہ میں آپ کی کنیز ہوں جبکہ اس پر شاہی نشان قدا ہوا ہے یہ پہن کر آپ کا گمگین چہرہ خوبصورت ہو جائے گا ہنہ سربند دیکھتے ہی چھٹک کر بولیں مجھ سے دور ہو جاؤ میں یہ کبھی نہیں پہنوں گی ضرور کسی چالباز کاہنہ نے تمہیں یہ سربند دیا ہے اور اب تم مجھے یہ سربند پہنا کر اپنے گناہ میں شریک کرنا چاہتی ہو مجھے خدا نے محروم ضرور کیا ہے لیکن میری امیدیں پھر بھی اسی سے وابستہ ہیں کیونکہ صاحب اختیار فقط وہی ذات یکتہ ہے ہنہ کی کنیز جوتین نے جب انہیں کاہنہ کا سربند پہننے کے لئے دیا تو ہنہ جھٹک کر بولیں تم مجھے یہ پہنا کر اپنے گناہ میں شریک کرنا چاہتی ہو اس پر جوتین نے تل ملا کر کہا آپ میری بات تو سنتی ہیں نہیں تو میں کیسے آپ کو اپنے گناہ میں شریک کر سکتی ہوں جس رب کو آپ صاحب اختیار مانتی ہیں اسی نے آپ کے رحم کو بانچ کر دیا ہے تاکہ پورے اسرائیل میں آپ کو کوئی پھل نہ دے یہ سن کر ہنہ گم سے بھر گئیں انہوں نے اپنا سر دھویا اپنی شادی کا لباس پہنا پھر ٹہلنے کے لئے اپنے گھر کے باغ میں چلی گئیں وہاں انہوں نے ایک لاریل کا درخت دیکھا تو اس کے نیچے بیٹھ گئیں پھر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد انہوں نے رب سے درخواست کی میرے باپ دادا کے خدا مجھے برکت عطا کیجئے اور میری دعا سن لیجئے جیسے کہ آپ نے ہماری ماں سارا کو برکت سے نوازا اور انہیں ایک بیٹا اسحاق عطا کر دیا آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین